زندگی کی ہر مشکل اللہ کی طاقت کا ثبوت ہے کبھی ہماری مدد کرنے کے لیے کبھی ہمیں درست کرنے کے لیے اور کبھی ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم خاک ہیں صاحب کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی عورت کے پیٹ سے نکل کر عورت کے پیٹ میں پل کر عورت کی جوانی کھا کر مرد کہتا ہے یہ عورت ہی خراب چیز ہے ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں ٹائم پاس کے لیے فیشنبل محبوبہ اور نکاح کے لیے دیندار لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے صاحب انسان ہواہشات کا ایسا کشکول ہے جسے جتنا برا جائے اتنا خالی رہتا ہے علم کے مقصد سے جو گافل رہا علم حاصل کر کے بھی جاہل رہا صاحب انسان پر بھروسہ کرنے کے لیے اس کی زبان نہیں اس کے کردار کو پرکھنا چاہیے کیونکہ زبان جوٹ بول سکتی ہے مگر کردار ہمیشہ سچ بولتا ہے اگر عورت کو مرد کی زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے تو وہ روزانہ اللہ پاک کا لاکھوں شکر ادا کرے گی اللہ نے اسے عورت بنایا بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں صاحب یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حصیت دیکھ کر ملتی ہے کبھی کبھی زیادہ بہادر بن کر نقصان اٹھانے سے بہتر ہے کہ بجدل بن جاؤ جہیز کیا ہوتا ہے اس باب سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی صاحب خموشی ایک ایسی عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا دل سے جوڑے جانے والے رشتے کامیابی کی زمانت ہیں فرشت یا ضرورت سے جڑے رشتے نہ کامی کی علامت ہے صاحب دس میں سے نو مشکلات دس میں سے نو مشکلات سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہیں